بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاب فنڈ کے اندر کٹوٹی نہیں کروانا چاہتے وہ متلکہ اپنے اے جی آفس میں اکاؤنٹ سیکشن میں پندرہ دن کے اندر اندر اپنا تحریری درخواست دے سکتے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی لوگ کٹوٹی کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں اگر نہیں کروانا چاہتے تو آپ اپلیکیشن اس میں جمع کروا سکتے ہیں تو اس لئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کی گئی کٹوٹی فیل فور اس کے علاوہ بلوچستان کی طرف سے بھی بڑا مطالبہ سامنے آگیا ہے کہ فوری طور پر جو ان کی کٹوٹی کی گئی ہے اس کو واپس کیا جائے اسی طرح خیبر پختوخان نے بھی کہا تھا اور سندھ بلوچستان سندھ کے میں تو حکومت نے بقیدہ طور پر ہائی کورٹس کے آرڈر سے واپس کر دی تھی جتنی بھی کٹوٹی کی تھی واپس کر دی تھی لیکن اب یہ وفاقی حکومت کا ایک بڑا نوٹف سامنے آگیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پندرہ دن کی اندر اپنے ایجی آفس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹوٹی نہیں کروانا چاہتے اور دوسری بڑے خبر لاکھوں کا فائدہ سرکاری ملازمین کو ہونے والا ہے پی پروٹیکشن کیس کے حوالے سے ایک سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو پھیج دی گئی ہے جو چیف سیکٹی کی طرف سے یہ سمری بجوائی کی ہے سمری منظور ہونے کی صورت میں ڈائی لاکھ ایڈکیٹر کو تقریباً وان سیون نائ بلین روپے ملیں گے یہ دوہزار سترہ کے پرائمری سکول ٹیچر ایڈکیٹر کا اگر بقایا بنائے جائے تو چھے لاکھ پچیس ہزار کے قریب بنے گا اس طرح یہ سمری آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بجوائی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر ملتان الیکٹک پاور کمپنی کی طرف سے تمام ٹرانسفر پر بین پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر بین لگا دیا جائے لگا دیا گیا ٹل فردر آدھر جی اکتیس بارہ د ہزار بائیس سے تک جی اس کے علاوہ بات کریں گے آہ تیرہ اکتوبر کو آہ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ تیرہ اکتوبر کو آہ جو ہے وہ ایک بڑا احتجاج ہونے والا ہے جو اسلام آباد میں اور اس میں بڑے مطالبات رکھے گئے ہیں وہ پانچ بڑے مطالبات اس میں رکھے گئے ہیں اور جس میں خاص طور پر ایگزیکٹیو الانس کا بڑا مطالبہ اور آہ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا مطالبہ ہے وہ اپگریڈیشن کا جو کہ وفاقی سرکاری ملازمین کا د درینہ مسئلہ ہے پی این پینشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو سامنے لائے جائے اور اس میں اس کے مطابق خوص رینڈ کنوینس الانس میں سو فیصد میڈیکل الانس میں اضافہ کیا جائے اور پینشن کی تنخواہوں میں پینشن میں بھی خاطرخواہ اضافہ کیا جائے یہ ان کے بڑے پانچ مطالبے ہیں اس حوال سے بتاتا چلوں کہ اس میں بڑا احتجاج تیرہ اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو جب بھی احتجاج وفاقی حکومت کا اگیگ اگر جب بھی احتجاج ہوا ہے اسلام آباد میں تو انہوں نے اپنے مطالبات ضرور منوائے ہیں تو اب بھی بڑی امید یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کسی حد تک اپنے مطالبات منانے میں کامیاب ہو جائیں گے جی آج کی یہ تین چار بڑی اپ ڈیٹ سی تھانکس فر واشنگ دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ